اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزِ آشور جو مولا حسین نے استغاسہ بلند کیا حل من ناصر جسرنا تو مولا علی ازگر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ماں بہنوں اور پھپیوں نے بھیلانا چاہا لیکن شدتِ پیاس سے آپ بے حال ہو جاتے تھے ابو نخف کے موافق مولا حسین جب تنہا رہ گئے تو آپ کو خیام حسینی میں بلایا گیا جب آپ تشریف لائے تو جناب زینب نے فرمایا بھئیہ اس شیرخوار کی حالت دیکھئے تیسرا دن ہے کہ اس کے تفل شیرخوار کو پانی تک نہیں ملا مولا حسین نے بہن سے بچے کو لیا اور ابا کے دامن میں چھپایا اور فوج یزید کے سامنے آئے مولا حسین بچے کو اس طرح مقتل میں لے کے آئے کہ ابا کے دامن سے مو ڈھام دیا تھا تاکہ دھوب کی شدت سے بچا سکیں اس وقت مادر جنابی علی ازگر بہت بیچین تھی کیونکہ آپ جانتی تھی کہ بچہ دشمنوں کے درمیان جا رہا ہے آپ کو یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ مقتل میں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ماں کا دل تھا تیز گرمی اور لوگ کا تصور بھی دل کو ترپا رہا تھا مولا حسین میدان کارزار میں آئے تو دشمن سمجھے کہ مولا حسین قرآن لائے ہیں تاکہ قرآن کا واسطہ دے کر امان طلب کریں لیکن مولا حسین کے ہاتھوں پر قرآن ناتق تھا جس کی زبان خوشک ہو چکی تھی اور شدت پیاس سے چہرے پر موت کی آثار نمائی تھے مولا حسین نے جنابی علی ازگر کے چہرے سے ابا کا دامن ہٹایا تو آدھا نے دیکھا یہ ایک چاند کا ٹکرا تھا جو بادلوں سے باہر تھا مولا حسین قومِ عشقیہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا تم میں سے کوئی مسلمان ہے دیکھو میں اپنے شیرخار بچے کو پانی پلانے لائے ہوں اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اس کی زبان سوک گئی ہے خدا کا واسطہ اسے پانی پلا کر اس کی جان بچا لو تمہاری نگاہ میں اگر میں گناہ گار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ پانی میں پیلوں گا لو تم ہی اسے پلالو مولا حسین نے جنابِ علی ازگر سے فرمایا بیٹا تم اپنا حال خود بیان کرو شیرخار علی ازگر نے اپنی سوکی ہوئی زبان خوشک ہونٹوں پر پھیری یہ منظر ایسا درد انگیز تھا کہ لشکر میں کوراں مچ گیا پھتر دل دشمن رونے لگے پیسر ساتھ نے جب یہ دیکھا کہ معصوم بچے نے اپنی پیاس کا اظہار کر کے انقلاب برپا کر دیا ہے تو گھبرانے لگا اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مولا حسین کی نصرت پر امادہ ہو جائیں پوراں حرملا ابن قاہل کو حکم دیا کہ کیا دیکھتا ہے قطع کلامِ حسین حسین کی کلام کو قطع کر دے حرملا نے تیر جناب علی ازگر کی طرف پھیکا جو خطا ہوا اس ملون کا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا تھا جب تین تیر اس کے خطا ہو گئے تو عمر ساتھ نے کہا اے حرملا آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ ایک بچے کو نشانہ نہیں بنا سکتا حرملا نے ایسا تیر پھیکا جو زہر سے بجا ہوا تھا جس نے گلائے مولا علی ازگر کو نہر کیا اور مولا حسین کے بازو کو بھی چیر دیا اس وقت مولا حسین نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بچے کو سینے سے لگایا جناب علی ازگر کا خون اپنے چلوں میں بھر کر آسمان کی طرف پھیکنا چاہا ارش سے آواز آئی یہ خون نہاک ہے ارش پر نہ پھیکیں ورنہ قیامت تک کے لیے بارش کا سلسلہ منتقہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے چاہا کہ یہ خون زمین کی طرف پھیکا جائے لیکن ادھر سے آواز آئی کہ مولا اگر ایک قطرہ زمین پر اس معصوم کے خون کا گیرا تو قیامت تک ایک دانہ بھی نہ اگے گا آخر آپ نے یہ خون اپنے چہرے مبارک پر مل لیا اور فرمایا میں اسی طرح اپنے جد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچوں گا جب مولا حسین چھے ماہ کے شیر خار کی لاش اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے در خیمہ پر تشریف لائے تو غم کی آندھیوں میں آپ یکو تنہا تھے ہر شہید خود چل کر مقتلگاہ کی طرف آیا تھا لیکن جناب علی ازگر مولا حسین کے ہاتھوں پر مقتل تک گئے تھے مولا علی ازگر خرملہ کے تیر سے نہر ہو گئے تو آپ لاشا ہاتھوں پر لیے ہوئے نزدیک خیمہ جانا چاہتے تھے اور آواز دینا چاہتے تھے لیکن خیال آیا کہ وہ ماں جس نے بڑی آرزوں کے ساتھ بچے کو بیجا تھا کہ شاید پانی مل جائے گا اب جناب علی ازگر کو اس حال میں دیکھ کر ماں پر کیا گزرے گی یہی وجہ تھی کہ مولا حسین بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے کبھی آگے بھرتے تو کبھی پیچھے ہڑتے سہات مرتبہ آپ در خیمے سے اسی طرح آگے بھر کر ہڑ جاتے تھے آپ یہی فکر فرما رہے تھے کہ اگر ماں کو فرزن کا آخری دیدار کرائے بغیر دفن کروں تو وہ ساری عمر اس خیال سے تڑپتی رہے گی کہ بچے کی سور پینا دیکھی آپ نے در خیمر پر آواز دی رباب بچے کو لے لے جناب رباب اس امید سے آگے بڑھیں کہ جناب علی ازگر علیہ السلام کے پیاز پوچھ گئی ہو گئی اس لیے کہ میرا لال شیر خار ہے اس پر تو ضرور کسی کو رحم آیا ہوگا لیکن جب بچے کو ہاتھ پھیلا کر لیا اور گلے پر نظر پڑی تو آپ کی چیخ نکل گئی اور چہرے پر اداسی چھا گئی آپ روتی جاتی تھی بین کرتی تھی ہائے میرے شیر خار کو ظالموں نے نہر کیا آپ اپنے لال کو بوسے دے رہی تھی اور بینوں گریہ اس وقت شدت سے کرتی تھی اپنا موں اپنے نور نظر کے موں پر رکھ کر نوہائے دلوں خراش کرتی تھی میرے شیر خار پر رحم نہ کیا اور تشنا لب تیر ستم سے نہر کیا بیٹا ما اب تمہیں کہاں تلاش کرے چھ مہینے کے سن میں روٹ گئے ہائے افسوس میرا بچہ جو بھی گھٹنیوں کے بل بھی نہیں چل سکتا تھا دشمنوں نے اس کا لحاظ بھی نہ کیا مولا حسین چاہتے تھے کہ لاش جناب علی ازگر علیہ السلام پامال ہونے سے بچ جائے اس لئے ذلفکار سے ننی سے قبر کھو دی اور ایک دفعہ نہر کی طرف رکھ کر کے فرمایا بھئیہ باس آپ اتنا کھے کر خاموش ہو گئے اور فرزند کو قبر میں لٹا دیا اسی طرح جب جناب رسول خدا اپنے فرزند جناب ابراہیم کو دفن کر رہے تھے تو آپ نے اپنے بھائی امیر المومنین علی ابن عبی طالب کو آواز دی تھی مولا کائنات نے حضور کے فرزند کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی ہوئی تھی لیکن کرولا میں یہ وقت مولا حسین پر کتنا سخت تھا کہ بھائی کو آواز دی لیکن مولا عباس حق و وفا ادا کرتے ہوئے بازو کٹائے لب فراد سو رہے تھے ظالموں نے جب شہیدوں کے سر تن سجدہ کیے اور ان کی گنتی کی تو ایک سر کم تھا ایک نیزہ بردار لاش جناب علی ازکر کی تلاش میں زمین پر نیزے مارتے ہوئے آگے بھرا اتنے میں یہ قیامت کا منظر رونما ہوا کہ جناب علی ازکر کی لاش نیزے پر تھی ہر شہید کا سر نیزے پر بلند ہوا لیکن مولا علی ازکر اتنے مظلوم تھے کہ آپ کا پورا جسم نیزے پر تھا موسیقی 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 موسیقی